دوستوں آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے خطرناک راستوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس پر ڈرائیو کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جی ہاں دوستوں یہ راستے اتنے خطرناک ہیں کہ یہاں جان کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے اور ان میں سے کچھ سرکے تو ایسی ہیں جہاں جانے کے لیے سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اور کچھ ہیں جنے خطرناک ہونے کی وجہ سے سال میں کچھ مہینوں کے لیے بند بھی رکھا جاتا ہے ان پر گاڑی چلانے میں اچھے اچھے ڈرائیوروں کے پسینیں چھوٹ جاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کون سے ہوا ہے دنیا کے سب سے خطرناک راستے نمبر ایک آج کے سمیے میں یہ ہمانا چاہتا ہے کہ ہم پانی پر چل سکتے ہیں لیکن کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ آٹھ کلومیٹر کا ہائیوے پوری طرح سے اٹلانٹک آسین کو بیچ میں سے چیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اس پر چلنے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ہائیوے ہے نورتھ نوروے سے شروع ہو کر یہ ہائیوے کچھ چھوٹے موٹے قصبے جیسے موٹے کو آپس میں چھوڑتا ہے 1989 تک یہاں سے گاڑیاں جہاجوں پر لات کر لے جائی جاتی تھی لیکن بیسویں صدی کے انت کے آتے آتے نوروی کے سرکار نے پانی پر ہائیوے بنانے کی سوچی یہاں سے سامان ادھر بھیجنا سرکار کا مقصد نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسا ہائیوے بنانا چاہتے تھے جس سے وہ ایک پریٹن اسطحل بھی بنا سکے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ہے اس ہائیوے کے چاروں اور افنتا ہوا سموندر دیکھنے کے لیے آج دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں یہاں عام لہریں اتنے بڑی ہوتی ہیں کہ چلتے چلتے ہی گاڑیاں دھول جاتی ہیں اسی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے کترناک روڑ میں گینا چاہتا ہے نمبر دو بملا پاس ارونچل پردیس دوستوں ارونچل پردیس میں اسطحیت یہ راستہ انڈو چائنہ بارڈر کے پاس سے ہو کر گجرتا ہے پہاڑ سے گجرتا ہوا یہ راستہ سموندر تر سے قریب چودہ ہزار فٹ سے زیادہ کی انچائی پر موجود ہے اس لیے اتنی اُچائی پر اوکسیزن کی ماترہ کافی کم ہے جو اس راستے کو اور بھی کترناک بنا دیتا ہے دوستوں انڈو چائنہ بارڈر پاس میں ہونے کے کارن اس راستے پر ڈرائیو کرنے کے لیے پرمیشن لینے پڑتی ہے آپ کو بتا دیں اس علاقے میں بھاری بھر بھاری ہونے کے کارن یہ راستہ جاتا تر بند ہی رہتا ہے نمبر تین تیانوین ماؤنٹین روڈ چائنہ جس روڈ کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جمین سے شروع ہو کر پہاڑیوں میں گھومتے گھومتے اوپر تک جاتی ہے یہ روڈ صرف 11 کلومیٹر لمبی ہے لیکن اس کا انڈ 11000 میٹر کی اُچائی پر ختم ہوتا ہے اس روڈ پر ڈرائیو کرتے وقت آپ کو ہیئر پین کی طرح 99 یوٹرن ملیں گے جس وجہ سے سامنے آنے والی گاڑیوں کو آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے اس روڈ پر ڈرائیو کرنا مطلب اپنی جان کو ہتیلی پر لے کر چلنے کے برابر ہے اس سڑک کے کنارے پر بیریئر تو لگے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ سپیڈ میں ہیں تو آپ کو کھائی میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ دنیا کا ماتریک ایسا ہائیوے ہے جو بیلڈنگ کے بیچ سے ہو کر گجرتا ہے اور اس بیلڈنگ کے اوپر نیچے لوگ بھی رہتے ہیں اسے دیکھنے پر کسی سائنس فیکشن مووی کی بیلڈنگ جیسا لگتا ہے دراصل جاپان کی سرکار کو یہاں ہائیوے بنانا تھا لیکن اس بیلڈنگ کے مالک نے اپنی زمین سرکار کو دینے سے منع کر دیا اس لیے اس ہائیوے کو بیلڈنگ کے بیچ سے بنایا گیا ہے یہ ہائیوے اس بیلڈنگ کے پانچویں اور ساتویں منجل سے ہو کر گجرتی ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی سرکار اس مکان مالک کو پانچویں اور ساتویں منجل کا قرائے بھی دیتی ہے دوستو ہیماسل پردیس میں استدھیا روڑ منالی سے قریب 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ بیعت خطرناک ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے روہتانگ جس کا مطلب ہوتا ہے مردوں کا دھیر اسے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس برفیلے روڑ کو کروز کرنے کے چکر میں اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں اس لیے بھری برف بھری ہونے کے وقت اس روڑ کو سال کے پانچ مہینے بند کر دیا جاتا ہے یہاں اتنے برف گرتی ہے کہ راستوں پر برف کی موٹی چادر جم جاتی ہے تو دوستو آپ کو ان روڑ میں سے سب سے خطرناک روڑ کون سا لگا مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہیے تو کمنٹ میں پارٹ ٹو ضرور لکھیں ایسی ہی مجھے دار ویڈیو دیکھنے کے لیے فیکٹ ریسرچ کو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار اور ہاں ویڈیو کو لائک کر کے جانا گوڈ بائی ملتے ہیں